عمر مختار کا ایسا قول جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا جب لیبیہ کی عظیم مجاہد عمر مختار رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ اٹلی کے پاس تیارے ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں تو اس مرد مجاہد نے پورے توقل اور وسوق سے جواب میں ایک سوال پوچھا وہ سوال یہ تھا کیا وہ جہاز ارش کے نیچے اڑتے ہیں یا اوپر تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آسمان کے نیچے اڑتے ہیں تو عمر مختار نے جوابا ایک جنگلہ کہا جو تخت سے اوپر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے لہٰذا نیچے والے سے مت ڈرنا آپ کا پورا نام عمر المختار محمد بن فرحاد المنیفی تھا آپ 20 اگست 1858 میں زنزور نامی گاؤں میں پیدا ہوئے عمر مختار لیبیہ پر اطالوی قبضے کے خلاف تحریک مزاحمت کے معروف رہنما تھے انہوں نے 1911 عیسی میں لیبیہ پر اٹلی کے قبضے کے خلاف اگلے 20 سال تک تحریک مزاحمت کی قیادت کی اکتوبر 1911 میں اٹلی کے بحری جہاز لیبیہ کے ساحلوں پر پہنچے اطالوی بیڑے کے سربراہ فارفیلی نے مطالبہ کیا کہ لیبیہ ہتھیار ڈال دے بسورت دیگر شہر تباہ کر دیا جائے گا حالانکہ لیبیہی بشندوں نے شہر خالی کر دیا لیکن اٹلی کو ہر صورت میں حملہ کرنا تھا اور انہوں نے تین دن تک ترابلس پر بمباری کی اور اس پر قبضہ کر لیا یہی سے اطالوی قابضوں اور عمر مختار کی زیر قیادت لیبیہی فوجوں کے درمیان میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا عمر مختار کی 20 سالہ جدو جہود اس وقت اختتام کو پہنچی جب وہ ایک جنگ میں زخمی ہو کر اطالویوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اس وقت ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی مگر اس کے باوجود انہیں بھاری زنجیروں سے بھند آ گیا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں ان پر تشدد کرنے والے فوجیوں نے بعد ازاں بتایا کہ جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا یا تفتیش کی جاتی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے ان پر اٹلی کی قائم کردہ ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی تاریخ دان اور دانشور ان پر آیت مقدمیں اور عدالت کی غیر جانبداری کو شکوک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان سے جب آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے جواب میں فقط انہیں سولہ سبتمبر انیس سو اکتیس کو سریعام پھانسی دے دی گئی کیونکہ اطالوی عدالت کا حکم تھا کہ عمر مختار کو ان کے پیروکاروں کے سامنے سزائے موت دی جائے آپ کو جری اور بہادر ہونے کے ناتے شیخ الشہدہ کا خطاب دیا گیا آج کل ان کی شکل لیبیا کے دس دینار کے نوٹ پر چھپی ہوئی ہے جبکہ دنیا کی سب سے بڑی فلمی سنت ہالی وڈ نے انیس سو اکیاسی عیسی میں ان کی زندگی پر ایک فلم دی لائن آف ڈیزرٹ یعنی زہرا کا شیر بنائی اس فلم کے ڈریکٹر مصطفیٰ علیقات تھے فلم میں عمر مختار کا کردار انتھونی کوئن نے ادا کیا آپ کو زہرا کا شیر کہا جاتا ہے آج بھی دنیا آپ کی بہادری کے افثانیں سناتی نظر آتی ہے اللہ آپ کی قبر پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے آمین